اسلام علیکم دوستو دوستو میں ہوں محمد وکیل اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا من پسند یوٹیوب چینل مرشد الیکٹرونکس دوستو آج کی ویڈیو میں پاک سیٹ ایم ایم بن اور ایپ سٹار چھتہ ڈگری سی بین سیٹلائٹ کے حوالے سے اپ ڈیٹ صاحب دوستو خصائص شیئر کروں گا تو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ دوستو سے گزارش ہے کہ آپ نے بھی تک اگر میری چینل کو سبسکرائب نہیں گئے تو پلیز یاد چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگی بیل کے آئیکن کو ضرور پریس کر لیں تاکہ میری آنے واری ہر نئے ویڈیو کو نوٹیفکیشن آپ تک بر وقت پہنچ سکے تو چلتے ہیں دوستو ویڈیو کی طرف دوستو آج کی ویڈیو میں ایپ سٹار چھتہ ڈگری اور پاک سیٹ ایم ایم ون کا ہم ذکر کریں گے اور ایپ سٹار چھتہ ڈگری سی بن سیٹلائٹ کے حوالے سے کافی سارے دوستوں کے میسیجز بھی تھے کہ جی ہمیں اس کے بارے میں جو ہے وہ بتائیں کہ اسے ہم اس طرح لگا سکتے ہیں تو آپ سے گزارش ہوگی دوستو سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں ایپ سٹار چھتہ ڈگری سی بن سیٹلائٹ کی دوستو بہت سارے میرے دوست جو ہے وہ مجھے بار بار میسیجز کر رہے تھے اور میں نے اس پر پہلے بھی ویڈیوز بنائی ہیں تو دوستو آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر آپ کے پاس جیسے کہ بہت سارے دوستوں کے پاس ایش ایس ایک سو پائن ڈگری سی بن سیٹلائٹ لگی ہوئی ہے ظاہرہ جب ای اس سے لیپٹ کر جائے گا تو اب اس سیٹلائٹ یعنی ایش ایس ایس ایک سو پائن ڈگری سی بن سیٹلائٹ کو لگانے کا کوئی مقصد نہیں رہا جائے گا تو اب آپ نے ایش ایس ایک سو پائن ڈگری سے ایپ سٹار چھتہ ڈگری سی بن سیٹلائٹ کس طرح لگانی ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں طریقہ غور سے سن لیں میں نے پہلے بھی ویڈیوز میں بتا رہا ہے اب بھی بتا رہا ہوں ذرا غور سے تھوڑا سا سن لیں دوستو آپ نے آپ کی جو ایلن بی کی پوزیشن ہوگی وہ اس کا مو یا نیچے کی طرف ہوگا یا اوپر کی طرف ہوگا ہے ٹھیک ہے آپ نے ایلن بی کا جو مو ہے وہ ایک سائیڈ پہ کر لینا چاہے آپ ہریزنٹل کر لیں یا بلٹی کر لیں ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے جو ایش ایس ایٹ ایک سو پائن ڈگری ہے وہاں سے پندرہ انچ جو ہے وہ مغرب کی جانے یعنی کہ یہاں پر جو ہی وہ ایش ایس ایٹ شاہ جاتے ہیں بلکل یہاں پر تو بلکل آپ نے یہاں سے جو ہے نا اس سائیڈ پر جو آنا یہاں پر ایش ایس ایٹ چاہ رہا ہے اور اس سائیڈ پر آپ نے آنا ہے اور پندرہ انچ جو ہے وہ آپ کو جو ہے وہ اس سائیڈ پر لے کے جانا ہے ٹھیک ہے مغرب کی طرف تو وہاں پر آپ کو ایپ سٹار چھتا ڈگریسی بر سیٹلائٹ کے جو ہے وہ سگنل جو ہے وہ مصول ہو جائیں گے اور اگر اس کی فرکونسی کی بات کی جائے تو دوسری چینل پر میں نے اس اس سٹلائٹ کے مکمل جو ہے وہ چینللسٹ اور اس کی جو فرکونسیز ہیں وہ وہاں پر میں نے دین ہے آپ وہاں پہ چیک کر سکتے ہیں اس کی سٹرck فرکونسی بھی میں آپ کو سکرین پر شو کروا دیتا ہوں آپ اس فرکونسی کو لگا کر اس سٹلائٹ کو ٹریک کر سکتے ہیں اب آ جاتے ہیں پارک سٹ ایم ایم ون کے حوالے سے پارک سٹ ایم ایم ون جو ہے وہ ہمارے لیے ایک بہنگ خواب کی شکل اختیار کر گیا ہے اور اس پر ڈلی پر ڈلی جو ہے وہ زیادہ دوستوں کو بہت زیادہ انتظار ہے اور جو ہے وہ بہت زیادہ پریشان ہے کہ اب کیا ہونے جا رہا ہے یا اب کیا ہو تو دوستو آپ کو بتاتا چلوں کہ پارک سیٹ ایم ایم ون کی شفٹنگ کا آغاز جو ہے وہ کچھ خبروں کے مطابق اکیس تاریخ کو ہونے جا رہا ہے اور کچھ خبروں کے مطابق پچیس تمبر کو جو ہے وہ اس کا آغاز ہو جائے گا اب معاملہ یہ ہے کہ بہت سارے دوست جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ یار آپ اتنی طریقے دے رہے ہیں ویڈیوز پر ویڈیوز بنا رہے ہیں لیکن اس پر کچھ ہو تو رہا نہیں دوستو سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ یوٹیو پر ہم جو بھی کچھ کہتے ہیں جو کچھ بھی ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں وہ کسی نہ کسی سورسز کی تھرو ہمیں نیوز ملتی ہے تو ہی ہم ویڈیو بناتے ہیں مجھ سے میں کوئی بھی یوٹیوبر ہے جو بھی ویڈیوز بناتا ہے اس حوالے سے سیٹلائٹ کے حوالے سے اس کا کوئی کسی نہیں ہوتا اور کوئی اس کے گھر کی نیوز نہیں ہوتی ہمیں کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی سورس کے تھرو ہمیں خبر ملتی اور ہم آپ کے سامنے جو ہے وہ ویڈیو بنا کر آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں دوستو پاک سیٹ ایم ایم ون کا جو ہے وہ کل سے برا حال ہو چکا ہے اور چار فیٹ پر ہمیں جو ہے وہ صرف پیسٹھ چینل جو ہے وہ اس وقت مسئول ہو رہے ہیں اور آج نیوز جو ہے وہ بھی غیب ہو چکا ہے جبکہ سما اور نانٹی ٹو نیوز جو ہے وہ بھی سگنل جو ہے ان کے کافی سا حد تک ویک ہیں البتہ پی ٹی وی سپورٹ اور اے سپورٹ اس کے علاوہ اپنا جیو پیکج اس کے سگنل جو ہے وہ کافی بہتر ہیں جبکہ ہم ٹی وی جو ہے وہ چار فیٹ پر جو ہے وہ بلکل جو ہے وہ نہیں آ رہا رات کو جب میں نے ڈس چھوڑی تھی اس وقت اس وقت جو ہے وہ اس کے سگنل آ رہتے ہیں لیکن سوہ جب میں نے دوبارہ رسیور آن کیا تو وہ نو سگنل پر تھا اور لڑکوں نے کافی کوشش کی لیکن ہم کے سگنل جو ہے وہ ابھی تک جو ہے وہ مسئول نہیں ہوئے دوستو جیسے کہ میں نے پچھلی ویڈیوز میں بتایا تھا کہ اب ڈے بائی ڈے پاک ساتھ ایم ایم ون جو ہے وہ اپنی پستی کی طرف چلی جائے گی اور یعنی کہ آہستہ آہستہ یہ سلیپنگ موڈ کی طرف جا رہی ہے تو آنے والے دنوں میں اگر پاک ساتھ ایم ایم ون اللہ نہ کرے لانج نہیں ہوتی یا اس پر اور ڈیلی ہوتا ہے تو آپ کو جو ہے وہ پاک ساتھ کے سگنل جو ہے وہ آہستہ آہستہ کم سے کم سے کم ہوتے دکھائی دیں گے دوستو یہ تھی آج کی چھوٹی سی اپ ڈیٹ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی اور آپ نے ابھی تک اگر میرے چینل کو سبسکرائب ہی نکیت اپلی جا چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگی بیل کے آئیکن کو ضرور پریس کر لیں تاکہ میری آنے والی ہر نئے ویڈیو کو نوٹیفکیشن آپ تک بروقت پہنچ سکے تو ملتے ہیں انگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ